بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ویدائشہ آج روٹین میں بننے والی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں میں نے سب سے پہلے کڑائی لے لی ہے ہاف کپ میں کوکنگ آئل اٹھ کر دوں گی جیسے ہی آئل گرم ہوگا ایک چمچ میں اس میں سابہ زیر اٹھ کروں گی اور اس کو فرائی کروں گی ہلکا سا یہ فرائی ہوگا ایک میڈیم سائز کپ پیاس جو ہے رفلی کٹنگ کی ہوا وہ اٹھ کر دوں گی میں اس میں اور اس کو اتنی دیر فرائی کروں گی کہ جب تک اس پہ ہلکا سا گولڈن کلر نہ آ جائے بہت ہی مزیدار سی یہ سبزی بن کے ریڈی ہوتی ہے گرمیوں میں اچھی لگتی ہے یہ سبزی آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسندہ آ رہی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تو یہاں پیاز جو ہے وہ ہلکے سے گولڈن ہو چکے ہیں ایک میٹ مارٹر اور دو سبز مرچو کا پیسٹ جو ہے وہ ریڈی میں نکار لیا ہے وہ اٹھ کر دوں گی اور اچھے سے اس کو مکس کروں گی تاکہ پیاز بھی سوفٹ ہو جائیں اور پیاز کے ساتھ ساتھ مارٹر کا کلر جو ہے وہ بھی آنا شروع ہو جائے تو یہاں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور تھوڑے سے سپائسیز اس میں اٹھ ہوں گے اور اتنے کمال کی یہ سبزی بنیں گی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ایک چمچ میں اس میں پیسیوی لال مرچ اٹھ کر دی ہے خاف چمچ پیسا ہوا فشک دنیا اٹھ کروں گی دو چھٹکی کے قریب حلدی پاوڈر اٹھ کروں گی اور خاف چمچ میں اس میں نمک اٹھ کر دی ہے اس کے علاوہ کوئی سپائسیز میں اٹھ نہیں ہوگا لیکن یہ اتنے کمال کی بنیں گی اتنی ٹیسٹی بنیں گی کہ جب آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنی زبردہ سبزی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو یہاں اچھے سے اس کی بنائی کریں گے اتنی دیر جب تک کہ آئیل جو ہے وہ سیپرٹ نہ ہو جائے تو یہاں دیکھیں جی اس کی بنائی اچھے سے ہو چکی ہے جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا ہاف کے جی میں نے شملہ مرچ لے رہی تھی اس کی میں نے کٹنگ کر لی تھی اچھے سے واش کیا تھا پھر اس کو ڈرائی کیا تھا اس کے بعد اس کی کٹنگ کی ہے اس کو کٹنگ سے پہلے ہی واش کرتے ہیں اور اچھے سے ڈرائی کر کے پھر اس کی کٹنگ کرتے ہیں اگر کٹنگ کر کے اس کو واش کریں گے تو بہت زیادہ اس میں پانی جو چلا جاتا ہے اور اس میں قدرتی جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو پہلے ہی واش کر کے پھر کٹنگ کریں یہاں اس کو میں نے مکس کیا اور کور لگایا دو منٹ کے لیے تاکہ ہلکی سے یہ سوفٹ ہو بلکل بھی ہم نے اس کو سوفٹ نہیں کرنا اس کا جو کرنچ ہے وہ بلکل ختم نہیں ہونا چاہیے یہاں مسالہ اچھے سے مکس اپ ہو چکے آپ کو اس کی لوگ سے آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ اب یہ کرنچیں ہیں تو اب ہاف کپ کے کریم میں اس میں دہیں ایڈ کروں گی جس سے ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور اس کی لوگ بھی بہت ہی زبردست آئے گی دہیں ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو مکس کریں گے اور میں نے ہاف کے جی آلو لے لیے تھے ان کو چھیل لیا تھا چھیلنے کے بعد کٹنگ کی تھی اور ان کو میں نے نائٹی پرسنٹ جو ہے وہ وائل کر لیا تھا اسے یہ ہوتا ہے کہ مرچوں کا جو کرنچ ہے وہ بھی برقرار رہتا ہے اور سبزی بہت ہی مزے گی بنتی ہے تو یہاں میں نے وائل کیا ہوئے آلو جو ہیں وہ ایڈ کر دیئے ہیں اب ان کی اتنی دیر تک میں بنائی کروں گی کہ جب تک کہ دہیں کا پانی جو ہے وہ ٹوٹلی ڈرائی نہ ہو جائے کیونکہ ابھی ٹین پرسنٹ انہوں نے کوک بھی ہونے اور پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا اور آلو جو ہیں وہ ہنڈرٹ پرسنٹ ڈن ہو جائیں گے اس سٹیپ کے ساتھ آپ آلو اور شملہ مچ کی سبزی بنائیں گے یقین کریں سب جو ہیں بہت ہی آپ کی تریف کریں گے تو یہاں دیکھیں جی یہ زبردست سی سبزی بن کے ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کی لوک آئی ہے لاسٹ میں میں اس میں تھوڑا سا سبز دنیا جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی یہ اپشنل ہے اگر نہیں آپ ایڈ کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے تو یہاں دیکھیں جی زبردست سی آلو اور شملہ مچ کی سبزی بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو چپاتی کے ساتھ ابرے ویٹرائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو اس کو ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ موڑیے گا اپنا بہت سارا حیاء رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ